آج ہم بات کریں گے کہ ایسے بول مستف کے بارے میں جو ابھی بہت فرینڈلی ہے لیکن پہلے اتنا فرینڈلی نہیں تھا آتے جاتے لوگوں کو بائٹ کرنا سنیپ کرنا اس کی عادت تھی ہائے میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی بیوٹیفل بول مستف کے بارے میں جس کا ٹیمپرمیٹ بہت ہی اچھا ہے ہم اپنے اس چینل پہ ڈاگ اور ڈاگ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی دکتوں سے ریلیٹڈ ٹاپک لاتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کیلئے بہتر بنا سکیں یہ ویڈیو ہم ولف ماسٹر کے نائن کے ساتھ مل کر لا رہے ہیں ولف ماسٹر کے نائن ڈیلی انسی آر بیس ڈاگ ٹرینرز سکول چلاتے ہیں جہاں ڈاگ ٹرینرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے ڈاگز کا سوشلائزیشن بہت ضروری ہے جو آپ بول بسٹف دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ٹیمپرمنٹ ایشیوز کی وجہ سے ٹریننگ کیلئے آیا تھا دکت یہ تھی کہ واک کے ٹائم جاتے ہوئے یہ آس پاس کے لوگوں کے اوپر سنیپ کیا کرتا تھا جھپڑ جاتا تھا دکت یہ تھی کہ اس کا پروپر سوشلائزیشن نہیں ہوا تھا ڈیلی کے اندر بہت چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے ڈاگز زیادہ سوشلائز نہیں ہو پاتے ڈر کی وجہ سے اونرز انہیں باہر نہیں لے جا پاتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاگز اتنا سوشلائز ہے کہ فریلی باقی ڈاگز کے ساتھ میں باقی اینیملز کے ساتھ میں آرام سے گھوم رہا ہے ڈاگز کا سوشلائزیشن بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس کو ہر ستھی کے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم ہاؤس کے اندر وہ کتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں رہ رہا ہے برڈز کے ساتھ میں اینیملز کے ساتھ میں لیکن اس کا ٹیمپرامیٹ بہت ہی اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بات تو بلماسٹیف ٹیمپرامیٹ بائز بہت بیلنس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو بیلنس انوائیمنٹ نہ دیں تو ان کے اندر ایک طریقے سے فرسٹریشن اگریشن ڈیولپ ہونے لگتا ہے اور یہ جھنجلہٹ وہ اکثر باہر جاتے ٹائم گھومتے ٹائم یا اپنے ٹیریٹری کے اندر کسی نئے آدمی پر نکالتے ہیں بلماسٹیف ہی نہیں اور بھی کوئی بریڈ ہو تو اس کے کیسز میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بیلنس انوائیمنٹ نہ دیا جائے اور اس کے فرسٹریشن ڈیولپ ہوتے رہے تو یہ جا کے اس کے لائف کے اندر کہیں نہ کہیں شو ہوتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلماسٹیف کتنا جادہ فرنڈی ہے اور یہ اپنے پورے فارم ہاؤس پر بہت ہی اچھی طرح رہ رہا ہے اس کے اندر برڈز، اینیملز اس کے ساتھ میں بہت ہی فرنڈلی ہیں اور یہ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے اگر اس طرح کی دکت کسی کے ڈاک کو آ رہی ہے تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ڈاک کا سوشلائزیشن کرائیں کس طرح سے وہ اپنے ڈاک کو ایک بیلنس انوائیمنٹ دیں کیا گلتیاں وہ اپنے ڈاک کے ساتھ نہ کریں ایسا نہ ہو کہ ان کا ڈاک آگے چل کے سنیپ پر بائٹر بن جائے اگر آپ اس کے بارے میں میری کوئی رائے چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کال نہ کریں کیونکہ بس ہی ہونے کی وجہ سے میں کبھی کبھی کال نہیں اٹھا پا تھا ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پھر اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور کیجئے